اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ لوگ آپ سب اچھے ہوگے دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کیا ہے بریانی اور وہ بھی جھٹ پٹ بریانی پہتی ایزی وی میں سمپلیسٹ وی میں آپ کو آج میں بتاؤں گا بریانی کیسی بنائی جاتی ہے تو بنے رہی ہے اس ویڈیو میں آخر تک پورا ویڈیو دیکھئے آپ لوگ آدھے پیسے چھوڑ گے جاتے ہیں اچھی بات نہیں ہے ہم لوگ اتنے محنت کرتے آپ لوگوں کے لئے ریسپیز بناتے ویڈیوز بناتے ایڈی ٹیم کرتے کافی سارا کام ہوتا ہے اس کے پیچھے تو پلیس پورا ویڈیو دیکھئے ہم کو بھی اچھا لگے گا تھوڑا سا پبلک ریٹنشن ملے گا ہم لوگ کو مزہ آئے گی اور بھی ویڈیو بنانے میں اور بھی ایسا کام کرنے میں ٹک ہے تو ہوفلی اچھے آپ لوگ پورا ویڈیو کو دیکھیں گے اب سبسکرائب کر کے ضرور جاتے جائیے آپ سبسکرائب کرنے بھولتے ہو اور نوٹیفکشن بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو جتنے بھی میرے نئے ویڈیوز اپلوڈ کرو گا آپ لوگوں کو اس کا نوٹیفکشن ملے گا تو ہینیوز دوستو چلیے دیکھتے بریانی بنانے کے لیے ہم کو کیا کیا لگتا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم چاہ ٹامٹر لے گے میڈیوم سائز اور اس طریقے سے اس کو اڑانا نہیں ہے اور اب اس کو اچھے سے چاپ کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا ہم نے مسئلہ میں شاپ اوپن کیا ہے ڈاکٹر سبا کے پرانے کلینک کے بازوں میں چگلے بیلڈنگ میں ہیا نام سے خاص صورتوں کے لیے ہیں وہاں انڈر گارمنٹ ایمیٹیشن جویلیریز اور بہت ساری چیزیں ملے گی نو مینز آلاؤڈ فلی پرائیویسی ایک بار ضرور وزٹ کرے تینکیف تو دوستو ابھی ہمارے ٹامٹر چوپ کر کے ہو گئے ہمیں کڑائے لے گے اس کے اندر آئیل دال دے گے آئیل اپنے حساب سے دالیے کہ اس کے بعد ہم اس میں کھڑے مسائلے دالے گے ڈالچینی الائچی کالی الائچی ہری الائچی لانگ پین کالی میرچی اور تیز پتہ ان سب کو تھوڑا سا تیل گرم کر لے اور اس میں دال دے اور تھوڑا سو سوٹے کرنے کے بعد اس میں ہم اب ٹامٹر دال دے گے جو ہم نے چھوپ کر کے اور ڈی رکھے تھے اب اس کو ایک بار اچھا سے مکس کریے اور اسے کے ساتھ اب ہم اس میں ایک میرچی ڈالے گے مجھے تیخہ بہت کم پسند ہے تو اسے وجہ سے میں نے ایک میرچی ڈالا ہے آپ آپ کے حساب سے میرچی ڈال سکتے ہیں تیخہ آپ کو جتنا لگے گا اس حساب سے ٹک ہے اب اس کو جو ہے ہم لیڈ کور کر کے رکھ دے گے پکنے دے گے اچھے سے اور بیچ بیچ میں لیڈ اوپن کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا ہیلاتے جائے کہ ٹھیک ہے پھر سلیڈ کور کر دے گے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ چکن مرنیشن کے لیے ہم کو کیا کیا مسالے لگتے ہیں ہم کو لگے گا چیلی پاوڈر ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون بریش آف پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنی پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ ون این ہاف ٹی سپون کالی میچی پاوڈر ہاف ٹی سپون اور بریانی مسالہ ہم لیں گے ٹو این ہاف ٹی بل سپون ٹھیک ہے اور ان سب مسالہ کو ہم اچھے سے مکس کر لے گئے پر اور جو بھی ہماری چکن ہے اس کے پر یہ مسالے دال دے گے چکن ہماری ساف کر کے تقریباً فانڈرین فیفٹی گرام ہوئی تھی ٹوٹل اور اس میں ہم آدھا لیمو دال دے گے اور ڈیر ٹی سپون ہم دائی ڈال دے گے اور اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو اچھے سے مکس کر لے گے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مکس کر لے ایک بار اور اس میں تھوڑی سی میں کورینڈر بھی دال دو گا تھوڑی سی اس کی خوشبوں میں اچھی لگتی ہے اس وجہ سے اور یہاں پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگر ٹماٹر اچھے سے ہو گیا ہے تو پھر اس میں ابھی ہم جنگر گالک پیس دال دے گے جنگر گالک پیسٹ ہم نے تقریباً یہاں پہ ٹوین اہاف ٹی بل سپون لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لے گے ایک بار اچھے سے مکس کر لے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ جنگر گالک پیسٹ کی جو سمیل ہے وہ نکل جائے اور ایک بار جنگر گالک پیسٹ کی سمیل نکل گئی اس کے بعد ہم جو چکن ہم نے میڈینیشن کرنے کے لئے رکھا تھا اس کو ابھی ہم اس میں دال دے کے ٹھیک ہے دال دے اور اچھے سے مکس کر لے دوستو اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہم کو چکن کو ایک بار مکس ہو جائے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیر مٹھی بھر کے برستہ لیا ہے برستہ ہم نے پہلے سے بنا کے رکھا تھا پرپیر کر کے رکھا تھا گولڈن فرائی کر لے برستہ اگر آپ کو برستہ بنانا نہیں آتا ہے آپ کمنٹ میں ہم کو ضرور بتائیے ہم آپ کو برستہ کی ریسپی پھی لے کے آئے گئے اس کو اب اچھے سے مکس کر لے ایک بار اور دوستو ہم کو یہاں پہ نمک پہلے نہیں دالنا ہے اس کو ابھی ہم نے ایک بار مکس کر لیا اور پھر یہاں ہم نے ٹیسٹ کیا تھا کیونکہ آرڈی مسالوں میں بھی نمک ہوتا ہے بہار کے ٹیسٹ کے حساب سے اور اس کو لیڈ کور کر کے رکھا تھا ہم نے تقریباً پات سے سات منٹ صرف بات سے ساتھ نٹھی چکن کو پکانا ہے ہم کو اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں فرائیڈ پوٹیٹوز دال دیئے تھوڑے اور اس کی ساتھ ریزینز اور کیشو جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے اورڑی وہ بھی دال دیئے اس میں وہ آپشنل ہے دوستو آپ کو دالنا ہے دالو سکپ کرنا سکپ کر دو اب اس میں سیم بریانی کی جو لیر دالتے ہیں رائس کی وہ ہم دال دے گئے ٹھیک ہے تو یہ رائس جو ہے یہ ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھے تھے اور اگر آپ کو رائس کی بھی رائس بھی بنانے نہیں آتے تو آپ ہم کو کمنٹ میں ضرور بتائیے تو ہم وہ بھی لے کے آئے گئے آپ کے لئے یہ ابھی ہم دودھ میں زافران دال کے رکھے تھے وہ دال رہے اس کے پر رائس کے پر دن اس کے بعد ہم بریستہ دالے گئے اس کے پر ٹھیک ہے اس طریقے سے پورا بریستہ فیلہ لے اس کے پر دن کورینڈر دال دے گئے اور اس کے ساتھ ہم اس پہ فرائیڈ آلو دال دے گئے اور جو ریزینز اور کیشو جو ہم نے فرائی کر کے رہے تھے وہ بھی دال دے گئے اس کے پر دن اگر سیکنڈ لیئر ہم اسی طریقے سے دال دے گئے فرسٹ رائس کی لیئر رہے گئی ٹھیک ہے یہ دیکھو دوستو ایک بار رائس ہم نے دال دیا اس کے بعد سیم جو دودھ میں ہم نے زافران دال کے رکھا تھا اس کو دال دے گئے ہم اس کے پر ٹھیک ہے ہم نے کوئی آرٹیفیشل کلیر نہیں یوز کیا ہے آپ کو یوز کرنا ہے آپ کر سکتے ہو دن اس کے بعد ہم اس کے پر بریستہ دال دے گئے دن پٹیٹوز فرائی کیے ہوئے دال دے گئے اور سیم بریزینز اور کیشو جو ہم نے رکھے تھے وہ اور اس کے بعد ہم اس کے پر تھوڑی سی کورینڈر دال دے گئے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو دھیمی آنچ پر تقریباً دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دے گئے دس منٹ کے بعد ہماری بریانی ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھو دوستو دس منٹ ہو چکے اور یہ بہت بڑیہ طریقے سے بھاپ آ رہی ہے اس کے پر یہ ہماری بریانی کمپلیٹ ریڈی ہو چکی ہے دوستو اب بھی ایزی دیری کیسے ایک بار بریانی بنائیے اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کی بریانی کیسی بنی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے بریانی مسالہ جو یوز کیا تھا وہ شان کا بریانی مسالہ یوز کیا تھا دوستو ٹھیک ہے آپ کو جو لگتا ہے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایسا کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے ہماری ریسپی پسند آتے ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تینکیو موسیقی